نام ان کا نہیں سامنے آیا پردہ سکرین سے نام سامنے آرہا ہے آپ کا دل نہیں کر رہا ہے وہ نام لینے کا محصہ اس سے آگے چلیں یا چھوڑیں اس کو یہ انٹرنل پارٹی جا کے وکٹری سپیچ کرنے کی کیا ضرورت تھی ساتھ سیٹوں پر جا کے فتح کی تقریر کرتی بار بار آپ سے جب بات ہوتی تھی آپ آپ کہتے ہیں نو مہی والے ان کو کون کرنے دے گا پھر بھی بڑی پارٹی بن کے آگے آپ جتنا آپ لوگ انہیں خوفزدہ کیا بہو بہو کر کے ڈراتے رہے ہیں آپ لوگ کے بہو آگے ہیں نون لیگ پلیڈ ایکس کارڈز رانگ آپ لوگ غلط تھے آپ کی سیاست آپ نے غلط کی آپ اپنے بیانیوں سے پیچھے تھے اصولوں سے پیچھے تھے سعودے باسی کر کے آئے اس وجہ سے ہارے ہیں یہاں پہ تو مولانا فضل روحان نے کہا کہ افاتھو یہ ہے کہ میاں صاحب اپنی سیٹ لاہور سے 130 آر گئے ہیں سو ان حالات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہارے ان کو جتوائے آگئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کاشف اباسی نے نون لیگی میاں جوید لطیف کو اس وقت اپنے شو میں بہت زیادہ بیزت کیا جب میاں جوید لطیف نے کہا کہ دھانڈی ہوئی ہے اور ہم ہارے نہیں ہیں بلکہ طریقہ انصاف کو دھانڈی کر کے جتوائے گیا ہے اس کے بعد کاشف اباسی نے میاں جوید لطیف کی ایسی چھترول کی کہ میاں جوید لطیف کو اس کی نانی یاد کر دی آئیں پہلے میاں جوید لطیف اور کاشف اباسی کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں میاں صاحب آپ کو پہلے آپ نے خبر دیکھی ہوگی اسلامباد کے تینوں ممبران جو الیکٹ ہوئے تھے دو مسلم لیگ نون کے اور ایک آزاد ان تینوں کے نوٹیفکیشن کو روک دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں دیکھتے ہیں یہ معاملات کدھر جاتے ہیں لیکن آپ ہیں کدھر میاں صاحب نظر نہیں آرہے ہیں میں پردے کے پیچھے بھی ہوں آگے بھی ہوں پیچھے والے تو نظر نہیں آتے آگے والے تو نظر آئی جاتے ہیں آپ شیخ اپرا لور میں ہیں میں شیخ اپرا سارا سطبر لور بیٹھے ہیں حکومت کے فیصلے میٹنگ آپ کو نہیں بلایا دیکھیں کاشف اباسی صاحب میں ابھی آپ کی گفتگو سن رہا تھا دو تین باتیں آپ نے کہیں سب سے پہلے آپ نے کوٹ کیا پنڈی کے جو کمیشنر ہے ان کو سارا پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں میں نے اگلا سوال یہی پوچھنا ہے آپ سے آپ کو نہیں بلایا گیا آپ اس جواب اس سوال کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں کیوں اس کا جواب نہیں دے رہے آپ میاں صاحب آپ وہ آدمی تھے پھر سے کوئی سخت بیان دلوانا ہوتا تو تو میاں جوے لطیب صاحب کی طرف میاں صاحب جاتے تھے کشف اس سے آگے چلیں چھوڑیں اس کو یہ انٹرنل پارٹی ایشوز ہیں میں جاتا بھی ہوں ابھی کل بھی گیا تھا آج نہیں گیا آج شہو پر آؤں آج چلو یہ مومنٹ پارٹی ہے نا ہارنے والوں کو میاں صاحب پوچھ دی ہیں نہیں زیادہ میں اس لیے تاڑی تاڑا ذرا خیر خبر رکھئے یہ ہو کی رہا پیچھے سر یہ لیاکتا چٹھا صاحب کمیشنر راول پنڈی ایک بہت افسر ظاہرہ آپ جانتے ہیں کمیشنر بادشاہ ہوتا ہے اپنے ڈیویزن کا ان کا یہ کہنا کہ دھاندلی ہوئی ہے اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے دیکھیں کشف جو بات آپ کر رہے ہیں نا یہ ہر دوسرا پاکستانی بات کر رہا ہے وہ بھلے رائٹ سائیڈ پہ ہو لیفٹ سائیڈ پہ ہو یہ ہونی چاہیے تحقیقات مگر بات تو یار یہ ہے کشف صاحب کہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات ہوں یار دوزار چوبیس کے انتخابات دونوں کو اعلیٰ ستی انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے تاکہ اس وقت بھی دھاندلی کا شور تھا آج بھی دھاندلی کا شور ہے اور میں آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جو اس وقت کے بینیفیشری تھے یا آج بینیفیشری بننے جا رہے ہیں یا اس وقت جن کے دباؤ میں نتائج بدلے جا رہے تھے یا بدلوائے جا رہے تھے اور آج جن پہ ابھی نام ان کا نہیں سامنے آیا پردہ سکرین سے ساہر نام سامنے آرہا ہے آپ کا ڈل نہیں کر رہا ہے وہ نام لینے کا میاں ساہر نام تو سامنے ہیں ساہر کے ہیں یہ بھی بات یہ بھی کاشف آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ریاست کے وسیطر مفاد میں یا یہ کہہ لیں کہ جماعت کے وسیطر مفاد میں میں ابھی خموش ہوں مجھے بہت سے نام ہیں میرے علم میں کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہوتا آیا مگر یار ابھی بینیفیشری تو مسلم لیگنوں نہیں بنی اب آپ آج اسی لئے خموش رہے کیونکہ آپ لوگ بینیفیشری تھے آپ کی پارٹی بینیفیشری تھی آپ کو پتا تھا میاں نواز شریف کو فائدہ ہوگا پاکستان کو نواز نہ تھا پاکستان کو نوازنے کے لئے میاں نواز شریف صاحب کو لائے گیا اسی وجہ سے آپ جو خموش رہے سب لوگ خموش رہے وہ اس کی وجہ بنیادی تو یہی ہے نا کیا تھا آپ نے کہا تھا نواز شریف کو لائے نہیں نواز شریف آئے تھے ہوا یہ کہ نواز شریف کے نظریے سے جو لوگ خائف تھے خائف ہو کے جو منج کیا گیا جو اس طرح نتائج بنائے گیا اور بدقسمت ہی ہے پاکستان کی کہ کنٹرولڈ جمہوریت کنٹرولڈ الیکشن کنٹرولڈ نتائج کوئی چیز کنٹرولڈ نہیں ہے تو وہ ہے معیشت کوئی چیز کنٹرولڈ نہیں ہے لیکن اگر آپ نے کہا رہا ہے کہ نتائج کوئی چیز کنٹرولڈ نہیں ہے تو بے روزداری پھر جا کے ویکٹری سپیچ کرنے کی کیا ضرورت تھی ساتھ سیٹوں پہ جا کے فتح کی تقریر کر دی میری ارز سن لیں وہ بھی ارز کرنے لگا ہوں دیکھیں یہ جو نواز شریف کے نظریے سے خائف ہو کے آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ اگر مجھے سادہ اکثریت بھی مل جائے تو جو میں وعدے کر رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ انتخابات میں مختلف جماعتوں کے سٹیج سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ نواز شریف آ گیا تو چھے مہینے بھی گورنمنٹ نہیں چل سکے گی جن کے ساتھ لڑائی سابق رہتی ہے انہوں سے لڑائی ہو جائے گی انہوں نے بھی حصہ ڈالا اس خوف میں مبتلا لوگوں کے لیے کہ جو خوف میں تھے ہم جو خوف آپ پھلاتے رہے ہیں میر صاحب خدا دا خوف کرو کسی نے یہ خوف ڈلوا دیا کہ چھے مہینے میں لڑائی ہو جائے گی اور لوگ خوف زدہ ہو گئے اور میر صاحب کو ووٹ نہیں ڈالا ادھر تو کسی کو کیمپین نہیں کرنے تھی بار بار آپ سے جب بات ہوتی تھی آپ کہتے ہیں نو مہین والے ان کو کون کرنے دے گا پھر بھی بڑی پارٹی بن کے آگے آپ جتنا آپ لوگوں نے خوف زدہ کیا بہو بہو کر کے ڈراتے رہے ہیں آپ لوگ کے بہو آگیا ہے آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈرے میاں صاحب سے ڈرے ہوئے تھے یہ کاشف بڑی اچھی بات کیا آپ نے کہ کیا جن کو لائیا گیا ہے ان کو دینا حکومت قومی حکومت بنائی نہ وہ آپ کو چھے مینے میں ان کی مقبولیت کا پتہ چل جائے گا سر آپ میاں نوازیم صاحب بھی بات کر رہے گا کہ وہ کتنے نہیں نہیں جن کو لائیا گیا بھائی قومی اسیملی میں جس کو اکثریت دلوائی گئی ہے سولتکاری پوری تھی آپ کس طرح بات کرتے ہیں کہ نو دس مئی کو جو مجرم تھے وہ آج ہیرو بنے ہوئے ہیں یا وہ جو باتیں تھی وہ غلط تھی جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا اور جو آج دیکھ رہے ہیں یا یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے بھائی کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ نو دس مئی کو ریاست پہ حملہ جو کرنے والے ہیں وہ کون کے ہیرو ہیں میں نے صرف یہ کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں در لوگ گئے بلاول کی ایک آدھی تقریر سے جس میں اس نے کہا چھ مہینے میں لڑائی ہو جائے گی لوگ در گئے لوگوں نے نواز شریف کو ووٹ نہیں ڈالا اس در کی وجہ سے اور میں تو کہہ رہا ہوں آپ لوگوں نے یہ پوری ایک دو سال میں آپ نے پچھلے ایک سال میں دیکھا اس بات کے پیچھے نہ چھپیں مانے کہ نون لیگ پلیڈ اٹس کارڈز رانگ آپ لوگ غلط تھے آپ کی سیاست آپ نے غلط کی آپ اپنے بیانیوں سے پیچھے تھے اصولوں سے پیچھے تھے سعودے بازی کر کے آئے اس وجہ سے ہارے ہیں میں آپ کی خدمت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی سمجھا دے کہ نو دس مئی کو جو کچھ ہوا وہ ریاست کے ہیرو جو تھے انہوں نے کیا یا جو نتائج قوم نے دیئے یا بنا دیئے گئے جو میں کہہ رہا ہوں کہ جن کو لایا گیا ان کو حکومت بھی دے دیں بھائی یا یہ کہہ دیں کہ قوم کے ہیرو نہیں ہیں یا وہ ہیرو تھے یا وہ نہیں تھے یا آج جو ہیں یہ ہیرو نہیں ہیں یہ ملزم ہیں تو یا ہیرو ہیں کوئی ایک تو بات ماننی پڑے گی نا آپ کو لیکن مجھے ایک بات کی ماننی پڑے گی مجھے ایک بات سمجھائیں میری بات کافی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی میں میری کہا سکھ لوں مطلب آپ یہاں سے شروع کریں اسلامباد کی تینوں سیٹیں آج سٹے ہو گئیں لوگ فارم فورٹی فائیو کے ہم ایک پولنگ سٹیشن نہیں ہارے اور ہمیں سیٹیں ہروا دی گئیں آپ کے نے سہولت کاری دوسرے کی ہوئی صرف یہ نہیں کہ اسلامباد کی سیٹوں کا متنازہ ہیں پنڈی کی سیٹوں پر بھی یہ حال ہے کہ لوگ فارم فورٹی فائیو لے کر چل رہے ہیں جگہ جگہ آپ آپ کسی جگہ چلے آپ کو کتنے ہلکے ہیں یہاں پہ تو مولانا فضل روحان نے کہا کہ افواہ تو یہ ہے کہ میاں صاحب اپنی سیٹ لاہور سے ایک سو تیس آر گئے ہیں سو ان حالات میں آپ کہہ رہے کہ ہم نہیں ہارے ان کو جتبائے آگئے ہیں کاشا میرے بھائی کاشا میرے بھائی میری گزارشی ہے کہ ایک موقف ایک جماعت کا ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں ایک موقف میرا بھی ہے یار میرا بھی اسی طرح آپ کوٹ کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے ہلکے ایسے ہیں جن پر نتائج چینج کیے گئے میں کہہ رہا ہوں مجھے بھی کوٹ کریں ناظرین آپ نے میاں جویر لطیف اور کاشف عباسی کی گفتگو سنی میاں جویر لطیف نے کاشف عباسی سے جب کہا کہ مجھے جان بوجھ کر ہرایا گیا ہے جب کہ میں اپنے ہلکے میں بہت ہی مضبوط کنڈیڈیٹ تھا اس پر کاشف عباسی نے کہا کہ آپ نے سولہ ماہ میں جو عوام کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد آپ کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا اور آپ کو اس کے لیے تیار رہنا چاہئے تھا کیونکہ سولہ ماہ میں آپ نے عوام کی جس طرح درگت بنائی اب آپ کی باری تھی یہ سب کچھ تو آپ کے ساتھ ہونا ہی تھا اب تو مولانا فضل الرحمن بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف لہور کی سیٹ بھی ہارے ہوئے ہیں دانلی تو آپ نے کروائی طریقہ انصاف تو دھو تاہی ایکسریت سے جیت چکی ہے اس کا واضح ثبوت اسلمباد کی تینوں سیٹوں پار سٹے ہیں کیونکہ طریقہ انصاف کے سب امیدواروں کے پاس فارم فورٹی فائف موجود ہے جن کے مطابق وہ جیتے ہوئے ہیں ناظرین آپ کا اس انسلے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ